سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بولے سلو علیہ وآلہی انشاءاللہ بولیں گے سرمانہ چھوڑیں درود پڑھنے سارے مل کر کہتے ہیں ایک بار سلو علیہ وآلہی مل کر شامل ہو جائیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اپنے دامل میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن مہشر میں یہی حسن عمل جائیں گے اپنے گھر روز درودوں کی شجاو درودوں میں پھر دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے پڑھنے پڑھنے پھر سلو علیہ دبا آلہ صلو علیؑ 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 اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے آگے حب نبی کر کے دیکھئے روشن ارے مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے پھر پڑیے صلو علیہ وآلہ یہ سب کچھ ذہن انسان کی رسائی سے مبرہ ہے یہ سب کچھ ذہن انسان کی رسائی سے مبرہ ہے یہ مشکل منحلِ آلِ محمد کے کھلعونی ہے جسے ہم موجزہ کہتے گئے ان کا روز مر رہا ہے پھر پڑیے صلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ تیری ایک چشمِ رحمت سے تیرا بھی مارک گاہ مل جائے گھر پا پوش گاہے یار میں مجھ کو آپ پوش کہتے ہیں جھوتے آپ کے نالین مبارک آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے سمات کیجئے گا صدوار بہتر ہے خوش آئے مس نہ دے تاؤس سے صدوار بہتر ہے پھر اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے بیٹھی کانا بیٹھی کانا ہوں اجل سے مجھے گھر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے مشہور زمانہ شیر ہے کہ موت پر میری شہیدوں کو پھرشکا موت پر میری شہیدوں کو پھرشکا آئے گا موت پر میری شہیدوں کو پھرشکا آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بیٹھی کانا بیٹھی کانا ہوں اجل سے بیٹھی کانا اب مجھے آپ کی حاضر دماغی چاہیے کیونکہ میں اپنے ذوق میں اب پڑھنے لگا ہوں بیٹھی کانا میں بیٹھی کانا تو شاہِ خوبا میں بیٹھی کانا تو شاہِ خوبا آقا میرے آقا میں بیٹھی کانا آقا میرے آقا تو شاہِ خوبا آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بیٹھی کانا ہوں آقا میرے آقا مجھے تیبا مجھ و گلdert میرے آقا مجھے تیبا مجھ پل keiner لو آقا میرے آقا میرے آگا مجھے suficiente آقا مجھے تیبا میں بلى لو کسوں نے سونے نہیں دیتی ہے تملا اے مدینہ ہر سانس ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ بولو مدینہ اللہ شب کو مدینی لے جہاں جہاں محبت چھے مدینہ 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 ہمت کریں ہمت کریں مدینہ 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 مٹی پاک مدینے دی مٹی پاک مدینے دی مٹی پاک مدینے دی اکھیان دا شرمائے اکھیان دا شرمائے سانو پاک مدینے دی اکھیان دا شرمائے سانو پاک مدینے دی پھر کے دنہ اپنی رحمت کشم در میں اتر جانے دے بیٹھی کانا بیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے بس اپنی رحمت کشم در بے اتر جانے دے توجہ ہے کہیں ذرا سارے دایا ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ توجہ دے رکھئے میں نے کہا اپنی رحمت کشم در میں اتر جانے دے کیونکہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تیوک جان دی اکھیاں دی سکھ لیندی تھنڈ سین چپے جان دی کیوں تک لیندی جلے خانجے تک لیندی تک لیندی جلے خانجے تصویر محمد دی کینڈی تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیرا خانجے میں دربار تیرا خانجے میں دربار تیرا خانجے میں دربار تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے بہتر ہے اس کلام کا سب سے خوبصورت ہے آپ کی خوبصورت سماعت وں کے حوالے بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں سماعت کیجئے گا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا سے خوش ہو خلد کی یوں ارض کرتی کرتی ہے میرے آقا سے جنت کی خوش بو یوں ارض کرتی ہے کیسے اس بات کیجئے گا دل پر لگی تو سبحان اللہ کہنی ہے میرے میرے آقا سے خوش بو خوش کی یوں ارض کرتی ہے ہر ایک خوش بو ہر ایک خوش بو تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے ہر ایک خوش بو ہر ایک خوش بو تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے ایک تا کرم ہوسی میڈا چند عربی قدام کرم ہوسی میڈا چند عربی قدام ایوی مدین گھم ساں ایلا دید جناب دے روز تے پہ آخ خوش تھی ساں بل جم ساں کیسا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا بولو نہ بن نہ بن نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نامن 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 سکے گا مثال تیری جواب تیرا نامن نامن تیری جواب تیرا نامن شکی ہے نامن شکے گا نامن شان تیری جواب تیرا کہیں سبحان اللہ میرا آخری کلام ہے اسی میں شان صحابہ بھی ہے اسی میں سب کچھ ہے ہمارے شاعر ہیں نادر صدیقی صدیق انہوں نے بلکل نیا کلام لکھا انشاءاللہ سٹیج والوں سے مجھے داد ملے گی اس کلام کی محبت سے اسمات کیجئے گا پھر میں مائیک چھوڑ ہوں اور سناؤلہ بھائی انشاءاللہ آپ یہ اوپر لکھیں گے کیپسن میں اسمات کیجئے اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا اب جو بنایا وہ سنیں گے تو پھر آپ کا امان تات ہوگا ماشاءاللہ بھیکی بھائی بہت پیارا سن جا رہے ہے اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا 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 زرے کو شہرہ قطرے کو دریاء بنا دیا زرے کو شہرہ قطرے کو دریاء بنا دیا اللہ اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا اور یسرب کو فیض بخشا یسرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا یسرب یسرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا مٹی کو چھوکے آپ نے سونا بنا دیا مٹی کو چھوکے آپ نے سونا بنا دیا مٹی کو چھوکے آپ نے سونا بنا دیا اور اس قرآن کا سب سے خوبصورت شعر ہے کہ بانٹی شبا لعاب دہن سے حضور نے بانٹی شبا لعاب دہن سے حضور نے کھارے کوئے کو آپ نے میٹھا بنا دیا کھارے کوئے کو آپ نے میٹھا بنا دیا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا اور یہ شعر پنجابی کی ایک ربائی کی زمین سے اٹھایا گیا ہے اور شعر اسمات کیجئے کہ اب سمجھنے والے اس شعر کو سمجھیں گے کہ جو راہ پر نہیں تھے جو راہ پر نہیں تھے وہ راہ پر بنا دیئے جو راہ پر نہیں تھے وہ راہ پر بنا دیئے پتھر کو یوں تراشہ نگینہ بنا دیا پتھر کو یوں تراشہ نگینہ بنا دیا پتھر کو یوں تراشہ نگینہ بنا دیا کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس آقا نے جن کو میرا عقیدہ بنا دیا آقا نے جن کو میرا عقیدہ بنا دیا آقا نے جن کو میرا عقیدہ بنا دیا اور آخری شعر اس قرآن کا پڑھنے لگا ہوں اسمات کیجئے گا اتنا خوبصورت شعر ہے یہ کہ مجھے امید ہے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر داد دیں گے شعر لکھا شاعر نے کہ پوچھا پوچھا گیا تھا عشق کے نبی کی مثال دے پوچھا گیا تھا عشق کے صحابہ بنا دیا اللہ 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 کے رسول نے کیا کیا بنا دیا کھا کھا یا موسیقی